آج ہم آپ کے لیے اوٹ کے کچھ خاص جانکاری لے کر آئے ہیں جسے آپ بھی ساعت نئی جانتے ہوں گے اور آج آپ اوٹ کے بارے میں یہ ساری باتیں جان کر آپ حیران ہونے والے ہیں جی ہاں دوستو کیا آپ جانتے ہیں اوٹ سنبھو کیا سے کرتے ہیں کیا آپ کو یہ پتہ ہے جندہ جہریلا صاحب اوٹ کو کیوں کھلاتے ہیں یا پھر اوٹ کے آنکھوں میں آنے والے آسو اتنے مہنگے کیوں بکتے ہیں اور سب سے آخری سوال اوٹ اپنی ماں کے ساتھ سنبھن نہیں بناتے جی ہاں کچھ یہ ایسے سوال ہے جن کے بارے میں سن کر کسی کا بھی دماغ گھوم جائے گا کیونکہ اوٹ جتنے نورمل دیکھتے ہیں کہ اتنے نورمل نہیں ہوتے اس بات کا یقین آج آپ کو ہماری و ویڈیو میں پتا چل جائے گا مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دے کہ جو اوٹ ہوتے ہیں وہ نورمل نہیں ہوتے کہ اس نیچر نے اس بات سے ان کو سب سے الگ بنایا ہے ان کا جیون کال قریب 40 سے 50 سال تک کا ہوتا ہے جادہ تر اوٹ کا سائز ہم انسانوں سے کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے اور ان کی گر زیادہ اوٹ بھی زیادہ لمبی ہوتی ہے تو اس لئے اوٹ بھاری بوجھ اٹھا کر بھی آسانی سے چل پاتے ہیں دوستو اوٹ کے بھولے پن پر آپ بلکل مجھ جائیے گا کیونکہ یہ دیکھتے تو بہت سیدھے ہیں لیکن ان کا ماتھا ایک بار چھٹک گیا یعنی کہ ان کو غصہ آ گیا تو انہیں بلکل بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے سامنے کون ہے اور کون نہیں اپنے دسمنوں کے ساتھ ساتھ اپنے بات موجود کسی بھی جانور یا بیقتی پر حملہ کر دیتے ہیں اس سمیں ا ان کے موں سے نکلی جھاکو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ڈر کے مارے آپ کی حالت خراب ہو جائے گی کیونکہ جب ان کے موں سے جھاک نکلتا ہے تو اس دوران بہتی زیادہ خطرناک دکھنے لگتے ہیں لیکن سب سے زیادہ حرانی والی بات تو یہ ہے جب اوٹ غصے میں ہوتا ہے تب اس کے لکو بھی اس کے پاس جانے سے ڈر لگتا ہے ویسے یہ بات تو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے اوٹ ایک ایسا جانور ہے جو دس سے پندہ دنوں تک پانی تا پیہ ج زندہ رہ سکتے ہیں لیکن دوستو آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے دیوے گریب جانور جرورت پڑھنے پر سات مہینے تک بینہ پانی کے رہ سکتے ہیں جی ہاں اب آپ خودی سوچ لیجئے اس جانور کو بینہ پانی کے زندہ رہنے کی کیپیسٹی کتنی زیادہ ہے اور اس لیے ریگستان میں اوٹ کو بڑے پیمانے پر یوز کیا جاتا ہے حالانکہ لمبے سمجھ تک بینہ پانی پیر رہنے کی وجہ سے ان کا وزن کافی کم ہو جاتا ہے نیچر نے اس جانور کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ اپنی پانی میں پانی کو اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور پھر بورڈی کے اندر اسٹور کیے گئے اس پانی کا استعمال کر کے کئی مہینے تک زیویت رہ سکتے ہیں دوستو اونٹ کے آنکھوں کی آسو کی کافی ڈیمانڈ ہے اصل میں اونٹ کے جو یہ آسو ہے ان کا استعمال ساپوں کے جہر کا اینٹی ڈوٹ بنانے کیلئے کیا جاتا ہے یہ یہی وجہ ہے مارکٹ میں اونٹ کے آسو بہت مہنگے داموں میں بھکتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں اس دنیا میں کئی طرح کے اونٹ پائے جاتے ہیں جیسے کی کوورڈ والا اونٹ دو کوورڈ والا اونٹ اور کئی پر تو تین کوورڈ والا اونٹ بھی جاتے ہیں جگہ اور ویورن کے حساب سے اونٹ کی کئی پرزاتیاں پائے جاتی ہیں ان کا رنگ روک جگہ کے حساب سے ہوتا ہے اور آپ کو بتا دے کہ یہ آج کے سمعے میں دنیا میں ایک کروڑ چالیس لاکھ قریب موجود ہے ویسے بھی کسی نہ کسی انسان کے قبجے میں ہیں اونٹ کو پاننے والے لوگ زیادہ تر ریگستانی علاقے میں رہتے ہیں جیسے کی ارب افریقہ یا پھر ہمارے دیس کا راجستان میں رہتے ہیں دوستو اونٹ کا ایک ایسا جانور ہے جو کی ریگستان میں بہت آسانی سے چل سکتا ہے اور دوستو اونٹ کے آنکھوں میں تین پلکے ہوتی ہے جو انہیں ریگستان علاقے میں سکست رکھتی ہے اور اگر ریت کی طوفان آتی ہے تو پلک بند ہو جاتی ہے تاکہ ریت ان کے آنکھوں کے اندر نہ آ پائے دوستو ہم آپ کو اسے کھانے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ایک ریسرچ میں پایا گیا ہے کہ اونٹ کا ماس ک ایسی سمجھاو کو دور کرتا ہے ویسے کچھ لوگ اس کا استعمال مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ اس کے ماس سے سارے آئرن اور وٹامین پائے جاتے ہیں آج کے سمجھ میں بھی ارب میں کئی ایسی ساری جگہ ہے جہاں اونٹ کے دوڑ کی پرتیوگیتہ ہوتی ہے پرتیوگیتہ میں دنیا بھر کے اونٹ پالنے والے لوگ اپنے اونٹ کے ساتھ یہاں پر آتے ہیں اور پرتیوگیتہ میں بھاگ لے کر منورنزن کرتے ہیں امید کرتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کے بارے میں کافی حد تک پتہ چل گیا ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے دھنیواد